کافی سارے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن سے میں نے پرسنلی بات کری ہے پیرن سے پرسنلی بات کری ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج کے لیے ان کا کٹ آف نہیں ہے اور پھر اگر میں بات کروں پرائیویٹ میڈیکل کالج کے لیے تو ان کا اتنا بجٹ نہیں ہے تو پھر وہ کوششن یہ پوچھتے ہیں کی کیا ہم ایم بی بی ایس کر بھی سکتے ہیں یا نہیں ایم بی بی ایس کرنے کا آپشن ہمارے پاس ہے بھی یا نہیں بھلے وہ تھوڑا کٹھن ہو لیکن کیا وہ آپشن ہوتا ہے تو پھر ان کے دماغ میں آتا ہے ہم ایم بی بی ایس ایب راڈ سے کریں گے اب کافی سارے سٹوڈنٹس یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اتنا بجٹ دے ہی رہے تو ہمیں آروائی میں کیا مل رہا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ کم بجٹ میں ہماری ایجوکیشن پوری ہو جائے گی اور ہم ڈاکٹر بن جائیں گے تو گورنمنٹ نے ایک رول نکالا ہے کہ آپ کو اگر اس پرٹیکلر کنٹری میں لائسنس ملتا ہے تو جا کے آپ انڈیا میں الیجیبل ہو سکتے ہیں لائسنس لینے کے ل لینے کے لیے ایک ایگزام دینا پڑتا ہے جسے ہم بولتے ہیں ایف ایم جی ایگزامینیشن ہیلانکہ یہ ایگزام ختم ہو جائے گا لیکن ابھی کہ اگر میں بات کروں گا دو ہزار چوبیس میں جو سٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں دو ہزار پچیس میں جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایف ایم جی ڈیٹا ہی آئے گا تو جو سٹوڈنٹس پڑھ کے آ رہے ہیں وہ ایف ایم جی کا ایگزام دے رہے ہیں تو اس کے بیسز پہ آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہو کہ کونسی یونیورسٹی ہے جہاں پہ کافی سارے سٹوڈنٹس جاتے ہیں اور کونسی ایسی یونیورسٹی ہے جس کا ایف ایم جی ریشو اتنا کنسیڈرے بل ہے کہ ہاں وہ ایک option کنسیڈر کیا جا سکتا ہے دیکھو میں ایک چیزیں بتانا چاہتا ہوں کسی بھی کالیج کو جج کرنا ایف ایم جی کے بیسز پہ بلکل ہنڈر پرسنٹ سہی نہیں ہے کیوں کیونکہ دو یا تین چیزیں پیرامیٹر ہوتی پہ انڈیا ہی آئیں انڈیا کی جگہ سٹوڈنٹس یو ایس یو کے بھی جاتے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس میں نے ڈسکشن کیا کافی سارے سٹوڈنٹس انڈیا کی جگہ یو ایس یو کے جاتے ہیں دوسرے سٹوڈنٹس وہی رہ جاتے ہیں تو مالی جی آپ نے رشیا سے پڑھائی کری تو آپ رشیا میں ہی وہاں پہ رہنے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ایسے top colleges رشیا میں جن کا ایف ایم جی ریشو اچھا ہے اور جہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹس ج جاتے ہیں تو اسے دیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے ایک یوٹیلیٹی بنائی ہے ایف ایم جی ڈیٹا کا دیکھنے کا یوٹیلیٹی بنائی ہوئی ہے جس میں آپ کو لاسٹ جو جن سٹوڈنٹس نے دسمبر دسمبر دو ہزار تیس میں ایف ایم جی کا ایکزام دیا تھا ان کا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا اور اس کو ایکسس کرنے کے لیے بڑا سمپل ہے آپ جائیں گے ہمارے پورٹل پہ یہاں پہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا ڈائریک لنک مل جائے گا آپ جائیں میں یہاں سے لاغ ان کر لیتا ہوں اب کیونکہ الڈی میں لاغ ان ہوں تو مجھے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں آؤں گا اور مجھے سائیڈ بار میں ایک آپشن دیکھے گا ایف ایم جی دو ہزار تیس اس میں ہم وہ ڈیٹا بھی لانے والے ہیں لاسٹ پانچ سال کا سیم لنک سے آپ کو ملے گا تو ارسپیکٹیو آف کب دیکھ رہے ہیں آپ یہ ڈیٹا ہر سال کا ڈیٹا آپ کو اپ ڈیٹیڈ ملے گا تو اس میں کافی جلد بعد دو ہزار انیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کا ڈ آپ کو اس پلاتفارم کے تھوڑھ مل جائے گا اور فری آف کاسٹ ایکسز ہے کوئی بھی اس کا چارج نہیں ہے آپ کے لیے اب میں یہاں سے کنٹری چوز کر لیتا ہوں رشیا اب میں نے جب رشیا کنٹری چوز کری تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایف ایم جی ریشو اور نمبر آف سٹوڈنس کتنے اپیر ہوئے دو ہزار تیس میں آگے جیسے کی میں نے ڈسکس کیا ایک سول پیرامیٹر نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے الٹائی سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ہے یہاں پہ لگ بگ دو سو آٹھ سٹوڈنس لگ بگ کیا ہے exactly دو سو آٹھ سٹوڈنس نے اپیر کیا تھا 46 نے پاس کیا ایف ایم جی ریشو 22.12% رہا الٹائی سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں دوسری یونیورسٹی صرف پندرہ سٹوڈنس اپیر ہوئے پھر بشکر سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی کافی پاپلر یونیورسٹی ہے رشیہ میں 258 سٹوڈنس نے ایف ایم جی کا ایکزام دیا تھا اور 59 سٹوڈنس نے کلیر کیا سیم ریشو 22.87% کا ان کا پاسنگ ریشو تھا تو اگر میں رشیہ سٹیٹ کی بات کروں رشیہ کنٹری کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری یونیورسٹی میں بہت بچے جاتے ہیں ایگزامینیشن دینے اور ایف ایم جی ریشو آپ دیکھیں on an average 22% اب جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں گے کریمیا فیڈرل یونیورسٹی ہے یہاں پہ ایف ایم جی ریشو 59 مطلب almost 60% کا ایف ایم جی ریشو ہے اب دیکھو ایف ایم جی ریشو میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھی quality کی teaching مل رہی ہے اچھا institution ہے تو ریشو obviously بات ہے بڑھے گا لیکن ریشو ایک اور چیز important چیز پہ depend کرتا ہے وہ کی students وہاں پہ جا کے پڑھائی کرتے ہیں یا نہیں تو پڑھائی کا environment اگر انہیں وہاں پہ proper ملتا ہے تو proper doctor بنتے ہیں اور ایف ایم جی اچھے سے نکل بھی جاتا ہے ان کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں التائی ہوا بشکر ہوا کریمیا ہوا ان کا ایف ایم جی ریشو کافی اچھا دیکھ رہا ہے پھر آپ دیکھیں گے far eastern federal university بہت دور ہے رشیا میں لیکن ہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کا ایف ایم جی ریشو بھی around 37% ہے average ایف ایم جی ریشو اگر میں کسی country کا بات کروں تو آپ کو average ایف ایم جی ریشو 20% ملے گا مطلب 10 میں سے 2 بچے اسے clear کر باتے ہیں باقی 8 بچے ایسے ہو سکتے ہیں جو تو یا تو US چلے گئے یا پھر وہیں settle ہو گئے یا پھر ان سے وہ examen نہیں نکلا وہ مطلب ڈاکٹر کی پڑھائی کرنے نہیں گئے تھے وہ کچھ اور time pass کرنے گئے تھے وہاں پہ پھر آپ دیکھیں گے first Moscow state medical university 62 students نے appear کیا تھا 20% کا ایف ایم جی ریشو ہے چوانس کی بات کروں تو صرف ایک ہی students نے appear کیا تھا اور وہ بھی clear نہیں کر پایا ایمانوال کانٹ کی اگر میں بات کروں تو تھوڑا سا ابھی news آ رہی تھی کافی سارے students میں نے discussion کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں کے rector پہ کچھ corruption کے charges لگے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا students back foot ہوئے ایمانوال کانٹ میں اگر میں بات کروں دسمبر 2023 کی تو 26 students appear ہوئے تھے 11 pass out ہوئے ایف ایم جی ریشو 42.31% کا رہا ان کا ایمانوال کانٹ کا پھر کبار دینوں کی اگر میں بات کروں کبار دینوں بھی ایک اچھا institution ہے کافی سارے students وہاں پہ جانا چاہتے ہیں 169 students appear ہوئے ایف ایم جی ریشو 19% کا رہا پھر کزان فیڈل کی اگر میں بات کروں نام کافی زیادہ popular ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ صرف کچھ ہی students آئے اب رشیہ میں ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا رشیہ کی کافی ساری university کی value اس medical degree کی value یوروپ میں بہت زیادہ ہے تو آپ directly مان لیجئے انڈیا میں آپ کو license نہیں ملتا رشیہ میں تو آپ کے پاس license ہے آپ رشیہ میں جا کے بھی اپنا career بنا سکتے ہیں as a doctor یا پھر آپ US, UK, Europe یا پھر Australia بھی move کر سکتے ہیں اب ایک چیز ہمارے میں مطلب students کو personally بولنا چاہوں گا یہ جو بولنے والی چیزیں کہ آپ US جا سکتے ہیں UK جا سکتے ہیں تو وہ ایسا کوئی flight کا ticket نہیں ہے کہ آپ نے اپنی degree دکھائی اور آپ نے flight کا ticket لیا اور آپ وہاں پہ جا کے doctor بن گئے ان کے processes ہوتے ہیں جیسے انڈیا میں بولا کہ آپ کو FMG clear کرنا پڑے گا تو وہاں پہ بھی exams ہوتے جیسے USMLE, UKMLE, PLAB ہوتا ہے یہ exams اگر آپ clear کرتے ہیں تو ایک اچھے doctor بن جاتے ہیں تو yes محنت تو ہمیں کرنی پڑے گی تو یہ چیزیں ان students کے possible ہیں جنہوں نے NEET میں محنت تو بہت کری تھی لیکن کچھ ایک یا دو کارن کی وجہ سے ان کا NEET کا score اچھا نہیں آیا تو یہاں پہ میں نے کچھ university کا discussion کیا رشیہ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں Kazan State Medical University 395 students نے appear کیا تھا 22% کا passing ratio ہے 92 students نے pass کیا تھا 2023 میں تو آپ چاہے تو اور بھی university کی information نکال سکتے ہو جس university میں آپ نے admission لیا ہے پھر جس میں آپ admission لینے کا plan کر رہے ہو آپ اس کا FMG ratio یہاں سے check کر سکتے ہو ساری country کا مل جائے گا میں discussion one by one ساری countries کا کروں گا اب ایک چیز میں students کو بتانا چاہوں گا جو کافی سارے students ایک fraud کے چکر میں پڑ جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہیں ایک تو غلط commitment ملتا ہے fees کا میں نے کافی ساری جگہوں پہ دیکھا ہے میں obviousی بات ہے university کا نام نہیں لے رہا ہوں publicly camera میں میں نے دیکھا ہے جس university کی fees students کو 19 lakhs کی پڑ رہی ہے اس کی fees students نے کتنی پے کری ہے figure تو سیم رہے گئی لیکن یہاں پہ 90 نہیں آپ سوچو کہ سار کتنا زیادہ ہوگا 22 نہیں 25 نہیں 28 نہیں students نے پے کیا ہے 32 لاکھ روپے جس university کی fees ہے 19 لاکھ ان کو agents نے بولا ہے کہ آپ کی fees رہے گی 32 لاکھ روپے کچھ students یہاں پہ 6 سال کی course کے 19 لاکھ پے کریں گے اور کچھ students وہاں پہ 32 لاکھ پے کریں گے ہو سکتا ہے وہ students اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہوں گے تو دیکھو جب بھی admission لوں MBBS abroad کا trusted sources سے لو proper جگہ سے evaluate کرو اپنا offer letter جو دیکھ رہے ہو اسے evaluate کرو fee structure کو evaluate کرو میری کوئی help چاہیے تو ہم آپ کو help کر سکتے ہیں ہم بڑا simple logic ہے ہمارا ہم 5000 روپیز میں آپ کو کسی بھی 3 university کا offer letter لاکھے دے سکتے ہیں تاکہ یہ جو decision making میں کافی سارے students کو problem ہو رہے انڈیا میں رہے abroad میں جائیں تو آپ offer letter رکھو اپنے ہاتھ میں اور یہ بھی refundable ان case اگر آپ نے کہا کہ سر ہمیں نہیں لینا admission تو یہ 5000 روپیز ہماری team آپ کو refund کر دے گی کافی سارے لوگ اسی چیز کے ہماری ٹیم آپ کو اس میں help کرے گی اور کافی ساری university میں scholarship بھی available رہتی ہے تو جاؤ fill کرو فارم اور ہماری team سے discuss کرو کیا آپ اپنے need score پہ ایک scholarship کے لیے eligible ہو یا نہیں تو اسی کے ساتھ میں ہوں ابناش میرا کام راستہ دکھانا اس پہ چل کے ڈاکٹر بنا آپ کا پہ